اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب چلیں جائیں آج کا سنڈی ویلوگ آپ سے شیئر کرتے ہیں آج اصل میں بچے مجھے کہہ رہے تھے آپ اسپیکٹی لے کر آئی ہیں آپ نے پکائی نہیں ایسا کیوں تو میں نے کہا چلو آج میں پکاؤں گی لیکن ایک شرط پر پکاؤں گی کہتے ہیں وہ کیا میں نے کہا میں شیئر کی توریاں توریاں لے کر آؤں گی وہ پکاؤں گی سبزی بناوں گی آج کہتے ہیں چلیں آپ بنا لیجیگا ہماری لیے اسپیکٹی بنا لیجیگا تو میں یہ شیئر کی توریاں لے اسے توریاں کہتے ہیں تو میں یہ شیئر کی توریاں لے کر آئی ہوں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی زبدست دیسی توری نہیں ہوتی یہ وہ ہے پکی بھی بہت کمال کی تھی یہ تو کچھ سبزی لے کر آئی تھی جو کہ یہ دھونے والی سبزیاں ساری ادھر رکھتی تھی میں نے آلو پیاز اور وہ لسن ندرک سارا میں نے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا دھونے والی سبزی ساری سٹوکری میں ڈال کے میں یہاں پہ آگئی ہوں اسی سنگھ کے ارئے میں دھونے کے لیے کیونکہ توریاں بھی میں دھو کے چھلتی ہوں اور اس کے چھلکے میں ویسٹ نہیں کروں گی بڑے عرصے بعد توری بنا رہی ہوں اور وہ بھی بچوں کی اجازت سے اور یہ بہت مزے کی بھی مجھے لگتی ہے تو انس کا چھلکے بھی نہیں ویسٹ کروں گی چھلکوں کے بناوں گی کباب وہ نیکس ٹرم کبھی آپ سے شیئر کر لوں گی ٹھیک ہے نا تو سبزی کو کھلے پانی سے دھونگی بہت اچھے پانی سے تو بچوں کے لیے سپیکٹی میں نے چڑھا دی بوائیل کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جتنی سبزیاں وغیرہ تھی وہ میں کاٹوں گی تو یہاں پہ میں جو ہے توریاں کاٹی تھی تو بیٹی کہتی ہے کہ نا آپ توریاں مجھے دے دیں اسے مجھے آواز لگائی آپ کیا کریں ماما میں نے کہا میں توریاں کاٹ رہی ہوں مجھے دے دیں اپنا سپیکٹی کی طرح جو ہے نا سبزی کاٹ لیں کیونکہ میرا چوپر زیادہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے نا تو میں نے کہا پھر ہاسی کاٹنی پڑھیں گی ورنہ تو چوپر میں جلدی سے وہ بندگوں بھی بھی چھوپ ہو جاتی ہے شملہ میریش بھی چھوپ ہو جاتی ہے اور جی گاچروں بھی چھوپ ہو جاتی ہیں ایک سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے لیکن نا مجھے ہاسی کاٹنی تھی تو ٹائم تھوڑا لینا تھا تو پھر میں بیٹھ کے چوپر ہو نا کاٹنے لے گی سبزیاں اور اس نے توریاں مجھے چھیل دی تھی اور یہ جو ہے دیکھو ایسے بھوکوں کی طرح آ جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کھانے کو ان کے ہم دینے والے یا پھر ہم ان کو کھانے کو دینی رہے ہیں اس سے دیکھیں اتنے اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے سمجھدار ہیں تو ان کو لگی بھی تھی شاید بھوک اس ٹائم میں پھر ان کے لیے چننے والے چاول میں نے رکھے ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی میں نے تو وہ تھوڑا تھوڑے نا سارا دن میں ان کو دیتی رہی ہوں گرم کر کے وقفے وقفے سے جیسے ان کو بھوکوں کو بھوک لگتی تھی تو یہ دیکھیں کیسے اڑ کے آئے نیچے اتر کے آئے وہ دوسرا والا بھی آئے گا اب مجھا رہے جو ایک جگہ پہ کھا لیں لڑتے بھی ہیں نا تو پھر میں نا تھوڑا سا نیچے پہ فرش پہ دوسرے کو ڈال دوں گی لیکن نا یہ ایسا آتا ہے جو نیچے ڈالیوی چیز ہیں نا پھر وہ ہی کھاتے ہیں یہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کھا رہے تھے اتنا زبطہ یہ سین تھا نا فول انٹرینمنٹ دیتے ہیں فول اتنا مزہ آتا ہے نا ان کے ساتھ سارا دن ہم لوگوں کو تو پھر اب یہ نیچے کھا رہے تھے اب ایک ہی جگہ پہ کھا رہے تھے لڑ بھی رہتے کھا بھی رہتے غصہ بھی ہو رہتے ایک دوسرے کو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ لوگوں سے آج شیئر کرتی ہیں بڑے مزے کا سین ہوتا ہے ان کا جب کھانا کھاتے ہیں تو حرکتے بھی کچھ ایسی کرتے ہیں تو دل کرتے ہیں کہ نا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں جیسے کہ ابھی ٹیبل پہ ہی چڑھ گئے تھے وہ بچی سبزی کارٹی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے بھوکوں کی طرح کہ کیا کھا رہی ہے تو اس طرح پھر بس میں پیام میں نے وہ ساری سبزیاں کٹی بیٹھ کے آرام سے اور یہ کھانا کھا رہے تھے چائنیس کے لئے جو اسپیکٹی بنانی ہے تو یہ کھانا کھا رہے تھے کیمرا یہاں میں نے سیٹ کر دیا تھا میں نے کہا کھاتے جاؤ میں اپنے آرام سے سبزی بناتی ہوں تو اس طرح میں نے پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی اور مزہ بھی آرہا تھا کہ میں ان سے کہہ رہی تھی بھائی الگ لگ کھالو ضروری ایک دوسرے سے لڑکے تم نے ایک ہی جگہ پہ کھانا ہے آگئی تھی کچن میں میں بھی دوبارہ سے وہ جو سبزیاں تھی وہ دھو رہی تھی میں کیونکہ دھوتیوں میں بہت اچھے طریقے سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی جو کیمیکل سپری وغیرہ ہوتے نا کھلے پانے سے دھوتی ہوں کافی ٹائم لگا لیتی ہوں اس کو دھونے میں ایسے نہیں دھو کے رکھتی میں سائی جی دہی ہے تو سپیڈ میں میں نے کیا ہوا ہے نا سب کچھ اب یہ سائی سبزی یوز نہیں ہوگی کچھ سبزی جو ہوگی نا میں سیو کر کے رکھ لوں گی اچھے یہ کلی والی پیاز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی نا سیو کر کے رکھی بھی تھی اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو گیا یہ پیاز کا کلر پھلکل نہیں چینج ہوا انشاءاللہ آگے بھی نہیں چینج ہوگا اور کام بڑا آسان ہو گیا اچھا ایک میڈیوم سائز کی پیاز ایک میڈیوم سائز کے ٹماتے ایک کلو جو توری ہے یہ توری شیئر کی توری دیکھ سی توری ہے یہ میں بتا دوں اس کا کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے ذہکے والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں میں کم مرشوڈ ڈالتی ہوں زیادہ نہیں ڈالتی ہلتی ڈالتی ہے تھوڑا سا کلر اچھا آ جاتا ہے نمک ڈالتی ہیں تھوڑا سا میں نے کٹاو دھنیا ٹالا ہے اور نمک ڈالا ہے اور پاسو اور کچھ نہیں ڈالتی میں اس میں گھی بھی میں حساب سے ڈالتی ہوں میں پکیا ہلکا سا نمک بس ٹیسٹ کیا تھا میں نے کم تھا تو میں نے تھوڑا ڈالا تھا سبزیاں یہ دیکھیں یہاں کٹ گئی ہوئی ہیں کچھ سبزیاں جو ہیں وہ میں بعد میں فری ہو کے کٹوں گی جو میں نے سیف کرنے والی ہیں کیونکہ نیکس ٹرائم جب میں وہ بناوں گی نا تو کام آ جاتی ہیں تو بس میرا تو پک گیا تھا میں بچوں کے لیے پھر اسپیکٹی جو تھے وہ بھائل کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے چکن کو میں نے میں ایرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا سویا سو سو غیرہ اور سپائسیز ڈال کے یہ توریوں کے چھلکے نہیں پھیکوں گی اس کے کباب بناوں گی آپ لوگ سے شیئر کروں گی بہت مزے کے بنتیں ضرور آپ لوگ پھر ٹرائے کیجئے گا اور کافی لوگ بناتے بھی ہیں تو اب جو اس ایکسرا سبزی تھی نا جو بچ گئی تھی جتنی مجھے چاہیے تو میں نے ہیوز کہلی تھی سپیکٹی میں ٹھیک ہے ایکسرا جتنی بچ گئی تھی وہ تھوڑی ڈرائے بھی ہو گئی تھی نا تو ٹوکری میں رکھی بھی تھی میں نے پھر ان کو اس طرح شاپر میں میں سیف کروں گی اس طرح نا یہ شاپر جو ہوتے نا ایک ہی باکس میں آ جاتے ہیں اور جگہ بھی کم کھیڑتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں کہ اتنے ڈیسر ہیں آپ باکسز خرید کے لائیں اور پھر آپ ویڈیو شیئر کریں تو وہ پیسے کا بھی زیان ہے بل جمع کرالے بندہ اتنے بل آ رہے ہیں نا قسم سا ہے آپ یقین کریں تو پھر میں اس طرح اگر آپ نہیں فولڈ کر سکتے تو اس طرح بھی آپ شاپر میں رکھ سکیں آپ کی سبزی مہینے دو مہینے تک خراب ہونے والی نہیں ہے آج میں نا ٹوماٹر سلائز میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ شیئر کر رہی اس طرح نا میں فولڈ کرتی جا رہی ہوں ایک صاف آپ نے لینا ہے یہ پلاسٹک دھلے بے ٹوماٹر رہنے چاہیے بس اس طرح فولڈ کرتے چاہیے اور یہ سلائز کہاں یوز ہوں گے وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ کبھی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی ابھی تمہیں فریز کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اس طرح بھی سیف کر سکتے ہیں آپ ٹوماٹروں کو اگر آپ کو سلائز کی شکل میں ٹوماٹر چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں پہ سیف کر کے دوں گے اور نیکس ویڈیو میں اس کو کیسے یوز کروں گی وہ آپ سے شیئر ضرور کروں گی بس بس جی آج سنڈے کا دن تھا صبح ہم نے جو ہے لیٹ کیا تھا ناشتہ تو لیٹی ڈینر اور ہمارا لنچ ہوگا یہ دونوں ہی ہمارے ہیں یعنی کہ لنچ اور ڈینر دونوں بیچ میں ہم کہتے پاہر تو ہم لوگ کچھ گراوسی کرنے کہتے ہیں ہم نے پھر گرما گرم سمو سے لیے تکا لیا بیٹی کے لیے جو توری نہیں کھاتی سپیکٹی ابھی پڑی بھی بچوں نے دوپیان میں کھا لی تھی جب پکے ہی تھی نا تازی تا تب بھی بچوں نے کھائی تھی تو اب جی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں ویڈیو کیسی لگی آج کا ویڈیو آپ کو سنڈے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کمنٹس اور شیئر کیجئے گا اگر آپ لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اور ہم لوگ پھر بسم اللہ الرحمان ریم کر کے کھانا کھاتے ہیں اور یہ میری کل والی کوک ہے جو میں نے کل ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی یہ وہ والی کوک ہے جو کہ آج مجھے پورا دن تو ٹائم ملا ہی نہیں یا بلکہ یاد ہی نہیں رہا بلکہ دھیان ہی نہیں رہا نظر ہی نہیں پڑی جیسی نظر پڑی تو آج میں نے نکالی تو میں نے کہا چلو اب میں کھانے کے ساتھ یہ لے لوں گی اور اتنے مزے کی دیسی توری بنتی ہے نا اتنے مزے کی بنتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس میں رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ